دانتوں اور مسوروں اسی طرح جو لوگ بہت زیادہ چائے اور کوفی کا استعمال کرتے ہیں یا بہت زیادہ کولا ڈرنگز بغیرہ کو پیتی ہیں ان کے دانتوں بر بھی پلاہٹ آ جاتی ہے لیکن آج آپ کے ساتھ ایک زبردست تیت وائٹننگ ریمڈی شیئر کرنے جا رہی ہیں جس کو پہلی بار استعمال کرنے سے ہی دانتوں پر جمعی ہوئی پلاہٹ اتر جائے گی اور محض کچھ ہی بار کے استعمال سے آپ کے دانت موتیوں جیسے سفید نکلائیں گے اس ریمڈی کو بنانے کے لیے جتنی بھی اشیاء کی ضرورت ہے وہ تمام آپ کے کچھن میں موجود ہیں تو اس زبردست اور بہت طاقتور ریمڈی کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر آپ کو نمک کی ضرورت پڑے گی وہی نمک جو کہ آپ کے کچھن میں موجود ہے جس کو آپ رزانہ کھانا پکانے کے دوران استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے نمک لے لینا ہے نمک کا استعمال ہمارے موں میں پی ایچ ایم بیلنس کو ختم کر دیتا ہے اور موں میں بڑی ہوئی بیجہ تضابیت کو کم کرتا ہے جیسے ہی ہمارے موں میں تضابیت کم ہوتی ہے دانتوں پر پائے جانے والے نقصان دے بکٹیریا جو کہ موں میں بدبو پیدا کرنے اور دانتوں پر پلاہٹ کی وجہ بنتے ہیں وہ مرنے لگتے ہیں اسی طرح نمک سکرب کے طور پر کام کرتا ہے اور دانتوں پر جمع ہوئی زدی پلاہٹ اور پلاہٹ کو اکھاڑ پھینکنے میں مدد کرتا ہے ریم بی کو تیار کرنے کے لیے دوسرے نمبر پر آپ کو بیکنگ سوڈا کی ضرورت پڑے گی بیکنگ سوڈا بھی ہر کچھن میں موجود ہوتا ہے وہی بیکنگ سوڈا جسے آپ کھانا پکانے کے دوران استعمال کرتے ہیں بیکنگ سوڈا کو سوڈیم بائی کاربونیٹ بھی کہا جاتا ہے بیکنگ سوڈا کے اندر دانتوں پر جمع ہوئے زدی پلاہٹ کو اتار پھینکنے کی زبردست لاہیت پائی جاتی ہے بیکنگ سوڈا کے استعمال سے آپ کے دانتوں پر جو سٹین وغیرہ لگے ہوتے ہیں داگ دبے ہوتے ہیں وہ بھی اتر جاتے ہیں بیکنگ سوڈا ہمارے موں میں پائے جانے والے بدبو اور پلاہٹ پیدا کرنے والے بکٹیریاں کبھی خاتمہ کرتا ہے اور ہمارے دانتوں کو شگر کے وجہ سے یعنی چینی کے وجہ سے جو ڈیمیج ہوتا ہے اس سے بھی بچاتا ہے بیکنگ سوڈا کا استعمال بلکل سیف ہے اس کو استعمال کرنے سے کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں اس لیے آپ بے فکر ہو کر بیکنگ سوڈا کو استعمال کر سکتی ہیں ریمڈی کو بنانے کے لیے تیسرے نمبر پر آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے حلدی اور حلدی بھی ہر گھر کے ہی کچن میں مجود ہوتی ہے حلدی کا استعمال ہماری اورل ہیلتھ کے لیے بہت ہی بہترین رہتا ہے اگر آپ کے دانتوں یا مسوروں سے خون آتا ہے یا دانتوں اور مسوروں میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو حلدی کے استعمال سے ہر قسم کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے حلدی کے رنگ بے شک پیلا ہوتا ہے لیکن حلدی کے استعمال سے ہمارے دانت اور مسوریں سفید ہو جاتی ہیں ریمڈی کو تیار کرنے کے لیے آپ نے برابر وزن میں نمک بیکنگ سوڈا اور حلدی لے لینی ہے یعنی تینوں چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہے اس کے بعد آپ نے ان تینوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ کی ریمڈی تیار ہے ریمڈی کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بریش کی مدد سے اس ریمڈی کو اپنے دانتوں پر اپلائے کر لینا ہے اور تقریباً دو منٹ تک ہلکا ہلکا پورے دانتوں پر بریش کرنا ہے ریمڈی کو پہلی بار استعمال کرنے سے ہی آپ کے دانتوں پر جمع ہوئی کافی ساری پلاہٹ اور پلاک اتر جائے گا اور آپ کے دانت کافی سفید نظر آنے لگیں گے اور اگر کچھ دن اس ریمڈی کا استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کے دانت موتیوں جیسے سفید ہو جائیں گے نہ صرف دانت موتیوں جیسے سفید نکل آئیں گے بلکہ مو سے آنے والی ناگور ودبو کا بھی خاتمہ ہو جائے گا ماشاءاللہ